دہرادون کار حاصلے کے بعد اس سے جڑے ایک کے بعد ایک بڑے کھلاسے ہو رہے ہیں حاصلے کے پیچھے کئی دعوے بھی ایسے سامنے آ رہے ہیں جو بے حد چونکانے والے ہیں یہ بھی شل سڑک حاصلہ 12 نومبر کی رات قریب دو بجے ہوا جس میں چھے یفکوں کی دردناک موت ہو گئی جن میں تین لڑکے اور تین لڑکیاں تھی اس حاصلے میں ایک ماتر چھاتر سدھش اگروال بچا جس کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے اس کے چہرے کندے اور فیفڑوں پر گمبھیر چوٹے آئیں ہیں اب اس گھٹنا کے بعد گھائل سدھش کی پتا کا بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے بتایا کہ حاصلے سے پہلے رات قریب 9 بجے ان کی سدھش سے بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ میں شادی میں شامل ہونے کو لے کر دہرادون سے باہر گیا تھا لیکن پھر کچھ ہی گھنٹے کے بعد ان کے پاس ایک فون کول آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سدھش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کے بعد وہ بھاگ کر اسپطال پہنچتے ہیں فلحال سدھش کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے حاصلے کے بعد سے ہی گھٹنا کو لے کر سوشل میڈیا پر تمام طریقے کے دعوے کیے جا رہے ہیں کوئی حاصلے کی وجہ تیز رفتار بتا رہا ہے تو کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ چھاتروں نے ڈرنکس کر رکھی دی تو ایسے میں نشے میں گالی چلانے کے دوران حاصلے کا شکار ہو گئے تو وہیں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی ایم ڈبلو سے ریس لگائی جا رہی تھی ان تمام دعویٰ کے بیچ اب دہرہ دون کے اسپی آجیر سنگھ کا بیان سامنے آیا ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کیے جا رہے تمام طرح کے دعوے سچ نہیں ہیں ایسے سپی کا کہنا ہے کہ ہم نے شہر کے الگ الگ حصوں میں کار کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی ہے جس میں گاڑی کافی دھیرے چل رہی ہے یعنی اوور سپیڈنگ والی بات میں سچائی نہیں ہے صرف حادثے والی جگہیں کار کی سپیڈ تیز ہوئی یہ جانچ کا وشح ہے کہ آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ گاڑی کی سپیڈ پڑ گئی اس بیچ ایسے سپی نے ایک چوکانے والی بات بھی کہی ایسے سپی کے مطابق کار کی بریک کے نیچے پانی کی بوتل ملی ہے اب حادثے کی جانچ اس اینگل سے بھی کی جا رہی ہے کہ کہیں یہ بوتل ایکسیڈنٹ کے ٹائم بریک کے نیچے تو نہیں آگئی تھی یا پھر یہ بوتل حادثے کے بعد بریک کے نیچے آئی سڑک حاصے میں جن لڑکیوں کی موت ہوئی ہے ان میں گنید، نویا گویل اور کاماکشی شامل ہے یہ تینوں ہی لڑکیاں دہرادون شہر کے الگ الگ علاقوں کی رہنے والی تھیں ان کے علاوہ جن تین لڑکوں کی موت ہوئی ان کی پہچان کنال کوکریجا، اطل اگروال اور رشب جین کے روپ میں ہوئی ہے نبیٹی آن لائن کی ریپورٹ